موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص اہم دس خبروں پر نظر لیکن ابھی تک کسی ساتھی نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کرے ہر خبر پر اور بیل آئیکون جو بنیوی دکھے گی نظر آئے گی اس کو دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ کو فوراں ہماری مل جائے کریں اور ڈسکرائب میں جا کر جو ہماری لنک دی جاری ہے اس کو اوپن کر کے بھی آپ آن لائن ہمارے چینل کی فائننشل ہیلپ کر سکتے ہیں اور اب اس سکرین پر بقاعدہ وائرل نیوز لائیو کے نام سے ہی اکاؤنٹ ہے اور اکاؤنٹ نمبر اور آئی ایف اس کوڈ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس سکرین پر نظر دھڑائیے اور آپ ڈائریک اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج کر بھی ہماری فائننشل مدد کر سکتے ہیں مدہ پردیش اور راجستان کے مکھ منتری بنائے جانے کا سسپینز آخر کل ختم ہو گیا کملنات مدہ پردیش کے اور اشک گہلوت راجستان کے وزیر آلہ مکھ منتری سی ایم ہوں گے سچین پائلٹ راجستان کے نائب وزیر آلہ یعنی اپ مکھ منتری ہو گے سترہ دسمبر کو بھپال کے تاریخی میدان لال پریڑ میدان میں حلف برداری کی عظیم شان تقریب ہو گی جس میں مایوتی اور اکھلیش یادو بھی شریک ہو گے اور ممتہ بنرجو کی بھی دعوت دی گئی ہے اور اسی دن دیگر وزرائے بھی حلف دے سکتے ہیں دیگر منتریوں کو بھی حلف دلایا جا سکتا ہے کملنات نے کسانوں کے قرض معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے جس طرح انہوں نے الیکشن پر چار سبھاؤں میں وعدہ کیا تھا رافیل سودے کے متعلق مودی سرکار کے خلاف تمام ارضیاں سپریم کورٹ نے خارج کر دی مسترد کر دی اور کہا کہ رافیل سودے میں ذابطے کی کوئی خلاف ورد نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی کانگریز کا دوا ہے کہ سودے میں کرپشن گھوٹالا ہوا ہے سودے کی تفتیش جے پی سی سے کرائی جائے کانگریز نے انکوائری کا مطالبہ تیز کر دیا بی جے پی نے کہا کہ راہل گاندی معافی مانگے اس پر محبوبہ مفتی نے بھاجپا کو چمٹی لیتے ہوئے اور تیانہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جس طرح رافیل معاملے میں اپنی کلین چیٹ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بڑا سراہا جا رہا ہے تعریف کی جا رہی ہے تو اسی طرح بابری مسجد کے معاملے میں بھی سپریم کورٹ کو مانا جائے ناظرین گزشتہ کل میں گھالیا ہائی کورٹ کے ایک جج اس آر سین کا ایک غیر دستوری اور فسادی بیان سامنے آیا تھا کہ انہوں نے بھارت کو مسلمان ملک بننے نہ دیے جائے موڈی کوئی قدب اٹھائے جج کے اس بیان پر جج کی ایسی ذہنیت پر ہر اچھا انسان ان کی نندہ مضمت کر رہا ہے مہاراشت کے جن جاگروتی سمیتی اور رانی لکشمی بائی مہیلہ منڈل اور انگرباد نے تو ملک کے پرسڈیم صدر جمہوریہ رامنات کووینجی کو بزریے میمرانڈم مطالبہ کیا ڈیمانڈ کیا کہ جج کے اس غیر دستوری بیان پر جج پر کاروائی کی جائے جج ہوتے ہوئے انہوں نے ایسی بات کہی یہ شرمناک بات ہے انہیں فوری طور پر ہٹایا جائے ایسی ذہنیت اور جج بلکل بھی اس عوضے پر رکھے جانے کے لائق نہیں ہیں اتر پردیش کے مہوبہ کے ایک علاقے میں آوارہ مویشیوں آوارہ جانوروں کے ایک جھنڈنے چھٹی کلاس کے ایک معصوم بچے سنجے کو اسکول سے گھر واپس لوٹتے وقت کچل ڈالا جس سے سنجے کی جگہ ہی پر موت ہو گئی ایڈیشنل پولیس سپرینٹینڈنٹ ونشداج یاداؤ نے بتایا کہ علاقے میں سیکڑوں کی تعداد میں آوارہ مویشیوں کے بڑے بڑے جھنڈ دن بھر سرکوں پر گھومتے رہتے ہیں بھوک سے پریشان کسانوں کے کھیت میں گس کر فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں ایک کسان کے کھیت میں گس رہے تھے کہ وہاں سے اس نے بھگایا وہاں سے بھگایا جانے پر ان جانوروں نے سامنے سے آنے والے بچے سنجے کو کچل دیا تفتیش جاری ہے اتروردیش میں ایودھا زلے کے بیکاپور کوت والے علاقے میں قومی شہرہ یعنی نیشنل ہائیوے پر ایک نیل گائے کو بچانے کے چکر میں کار درخت سے ٹکرا گئی اور کار میں سوار ایک جوڑا میاں بیوی دونوں کی موت ہو گئی پچاس سالہ پنکج دھون اور اٹھالیس سالہ ان کی بیوی وی بھارگ دھون دونوں بنارس میں پڑھائی کر رہے اپنے چھوٹے بیٹے ہر سل سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے کہ یہ کار حادثہ ہوا پنکج ایک میڈیکل ایجنسی کے مالک تھے حادثے کی خبر ملتے ہی فیضہ بعد میں دباؤں کے تاجروں نے ایک تازیتی میٹنگ کر کے تمام میڈیکل دکانے بند رکھی جھارکنڈ ہائی کورٹ نے ریاستی حج کمیٹی کو تحلیل کر کے نئی حج کمیٹی تشکیل دینے کا آرڈر دے دیا عدالت نے حج کمیٹی قانون دو ہزار دو پر عمل نہ کرنے کے بنا پر یہ فیصلہ سنایا ہے جس سے مختار ابباس نقوی کی بے ذابتگی آیاں ہو رہی ہے اور اس فیصلے کو نقوی کے لیے جھٹکے کے طور پر دیکھا اور مانا جا رہا ہے بتا دیں کہ ایک سماجی کارکن شمیم علی نے حج کمیٹی کے خلاف عرضی داخل کی تھی اور عرضی میں بتایا تھا کہ کس طرح حج کمیٹی میں بدعنوانیاں ہو رہی ہے اس عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے جسٹس راجشنکر نے حکم دیا کہ جھارکنڈ اسٹیٹ حج کمیٹی کو تحلیل کر کے جلد از جلد نئی حج کمیٹی تشکیل دی جائے اتر پردیش کے دیوبند میں سچن پائلٹ کے حامیوں سمرتھکوں نے راجستان میں پائلٹ کو مکھ منتری نہ بنائے جانے پر اور اشوگ گہلوت کو مکھ منتری بنائے جانے کا اعلان کرنے پر اشوگ گہلوت کا پتلہ جلایا ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کامریس کی آلہ کمان ہائی کمان اس پر دوبارہ غور کرے وزیر آلہ کے عہدے پر سچن پائلٹ کو تے کرے پائلٹ کے انہامیوں نے ہائیوے پر علامتی جام لگاتے ہوئے اشوگ گہلوت کا پتلہ جلایا اور اشوگ گہلوت کے خلاف نارے بازی بھی کی اور کانگریس کو اپنے مطالبہ نہ ماننے پر دو ہزار انیس میں مزا چکھانے کی دھمکی بھی دی اور یہ کہا کہ راجستان میں لوگوں نے مذہب اور ذات برادری سے اوپر اٹھ کر سچن پائلٹ کو اوٹ دیا ہے مہاراشت کے بھیونڈی میں سی آئی ڈی بن کر ہفتہ وصولی کرنے والی ایک چار لوگوں کی ٹولی نقلی سی آئی ڈی ٹولی کو بھیونڈی کرائیم برانچ نے پچاس ہزار روپے وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ملی خبروں کے مطابق منوج باریک نامی شیئر مارکٹ کے دلال کو آصف زیادن خان اور آدل فاروق انساری اور ان کے چار ساتھیوں نے فان کر کے ات سو ہٹل میں بلایا اور اپنے آپ کو سی آئی ڈی کی بی ٹیم بتاتے ہوئے بیس لاکھ روپے مانگے ورنہ فسانے کی دھمکی دی اس کے بعد غیبی نگر ایک ہٹل میں بلا کر ستر ہزار روپے انہوں نے وصول بھی کیے جمہو کشمیر لیڈر ایمیل سی فردوس ٹاک پر مبینہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس نے کہا کہ ان پر کاروائی کی جائے گی بتا دے کہ فردوس اپنے زلہ کشتبال میں پیدا ہوئی سورت احال کے مطالب کانفرنس کرنے کے غرض سے جمہو آئے تھے جیسے ہی وہ پریس کانفرنس کے لیے جانے لگے تو بجرنگل کے کارکنوں نے انہیں گھیر لیا اور گتھم گتھا ہو گئے آخر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا مشہور معروف ماہر معیشت اور آر بی آئی ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر رگھو رام راجن نے کہا کہ مودی حکومت سست اور ملک کی معیشت کو تواہو برباد کرنے والی حکومت ہے ان کے آنے کے بعد نئے روزگار پیدا نہیں ہوئے اور ملک کی معاشی ترقی کا فائدہ ہر کسی کو نہیں مل پایا ہے اس حکومت کے دور میں سرکاری خزانے کی بھی بری حالت ہے کوئی بہتری نہیں آئی ہے اور مودی حکومت پر تنز کستے ہوئے کہا کہ یہ کاہل حکومت ہے کسانوں کے بری حالت کا بھی تذکرہ کیا یہ سب باتیں ہیں انہوں نے شکابو یونیورسٹی کے ایک پرگام میں جمعہ کے دن بیان کی موسیقی موسیقی